بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک سو سال بعد بچے کس طرح پڑھا کریں گے ذرا یہ کہانی پڑھ کر دیکھئے یہ خوبصورت ڈبا کیسا ہے یہ ڈبا نہیں ہے یہ کتاب ہے کتاب ہاں بہت پرانی کتاب ہے اچھا کیا پہلے کتاب ایسی ہوتی تھی ہاں پہلے کتابیں کاغذ پر چھپتی تھی کتنا عرصہ پہلے بہت پرانی بات ہے دادابا کے بھی دادابا کے زمانے کی یہ تو دو ہزار پچانوے ہیں نا اس کتاب پر انیس سو پچاسی لکھا ہے سو سال سے بھی دس سال زیادہ ہو گئے مگر یہ کتاب تمہیں ملی کہاں سے ماریا تم تو بہت سوال کرتی ہو خیر سنو وہ جو چھ منظر نیچے تہخانہ ہے اس میں ایک سٹور ہے دادابا نے وہاں ایک الماری اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے اس میں یہ کتاب حفاظت سے رکھی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دادا کی کتاب ہے اچھا حیرت ہے یہ تو کاغذ پر چھپی ہوئی ہے کاغذ بھی پلاسٹیک کا نہیں ہے عجیب سا ہے بھدہ بھدہ یہ دو بہن بھائی ہیں جاجی اور ماریا اور وہ ایک کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ان کے دادابا کے بھی دادابا کی ہے اور وہ حیران ہو رہے ہیں یہ کتاب ایک کاغذ پر چھپی ہوئی ہے ہاں دادابا کے دادا اس ہی کتابیں پڑھا کرتے تھے مگر اس کے حرف تو بلکل خاموش ہیں نہ ہلتے ہیں نہ بولتے ہیں جاجی نے ماریا کے کہنے پر غور کیا اور کتاب کے عوراق اُلٹنے پلٹنے لگا ایک صفحہ دیکھا تو اس کے حرف بلکل ویسے کہ ویسے اپنی جگہ تھے جیسے کوئی چپ چاپ لیٹا ہو نہ وہ آگے پیچھے حرکت کر رہے تھے نہ بول چال رہے تھے ٹی وی بک تو ایسی نہیں ہوتی اس کے حرف تو چلتے اور بولتے ہیں جاجی بولا ماریا سے ضبط نہ ہوا اس نے جاجی کو جنجھوڑتے ہوئے کہا بھائی سنو تو کیا اتنی موٹی کتاب پڑھ کر پھینک دی جاتی تھی ایک بار پڑی اور بیکار ہمارے کمپیوٹر ٹی وی میں تو پندرہ بیس لاکھ کتابیں ہوں گی ماریا اس کتاب کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس نے اپنے بھائی سے سوال کیا کہ بھائی کیا کتابیں ایک دفعہ پڑھ کر پھینک دی جاتی تھی جبکہ آج کل کے دور میں جو ہمارا کمپیوٹر ٹی وی میں اس میں تو پندرہ سے بیس لاکھ کتابیں ایٹر ٹائم موجود ہوتی ہیں اور وہ سیو رہتی ہیں اور کیا بلکہ اور زیادہ آ سکتی ہیں ایک ہارڈ ڈسک میں کئی کتابیں آ سکتی ہیں ہاں اور کیا کون مسئیبت اٹھائے اور اتنی موٹی مٹی کتابوں کے ڈھیڑ جمع کرتا رہے ماریا بولی جاجی ماریا سے باتیں کرتے ہوئے کتاب کے عوراق پلٹتا رہا کسی صفحے پر ایک تصویر تھی جس میں ایک بڑے سے کمرے میں استاد بچوں کو پڑھا رہا تھا ماریا کی نظر اس تصویر پر پڑی اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے جاجی نے بتایا ماسٹر بچوں کو پڑھا رہا ہے ایسا معلوم ہوا جسے ماریا کے آنکھے حیرت سے پھٹ جائیں گی وہ بولی سکول ماسٹر پہلے کیا سکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور ماسٹر مشینی ٹیچر کی طرح نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہوتے تھے عجیب بات ہے ماریا جاجی کی باتیں سن کر بڑی حیران ہوئی اس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک ٹیچر پوری کلاس میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہے اور جسکول ہے وہ گھر سے الگ ہوتا ہے جبکہ سو سال پہلے یہ کونسپٹ دیا گیا ہے کہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم ہوتی تھی اور کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جاجی نے کہا ہاں اس کتاب میں یہ ہی لکھا ہے جیسے پہلے زمانے میں ڈاکٹر انسان ہوتے تھے اسی طرح استاد بھی انسان ہوتے تھے آج کل کی طرح مشینی استاد نہیں تھے جاجی نے اس کو بتایا کہ سو سال پہلے ڈاکٹر جو تھے وہ انسان ہوتے تھے مشینی استاد نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان بچوں کو پڑھاتا تھا ماریا بات کاٹ کر بولی یہ تو بہت اچھا تھا میں مشینی ماسٹر سے آجز ہوں آجز کا مطلب ہے جی تانگ ایک ہی بات ہوتی کی طرح رٹے جاتا ہے یعنی بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرتا ہے مجھے حیاتیات سے نفرت ہے وگر مجھے اسی کا کام دیتا ہے امی ناراض ہوئی تو میں نے بتایا کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی مشینی استاد اتنی جلدی بولتا ہے کہ بس مشینی استاد سے مطلب ہے کمپیوٹر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے آخر امی نے ٹاؤن سینٹر سے ایک ماہر کو بلوایا اس نے مشینی استاد کو کھولا پھر دوبارہ جوڑ دیا اور بولا کہ کوئی خاص بات نہیں مشین کی رفتار ذرا تیز ہو گئی تھی خیر اب میری سمجھ میں آنے لگا ہے ماریا نے کہا کہ میں اس کمپیوٹر یعنی مشینی استاد سے بہت تنگ آ چکی ہوں یہ تو اتنی تیز تیز بولتا ہے کہ اس کی باتیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ ایک جیتے جگتے انسان ایک استاد کے بارے میں سن کر بڑی حیران ہوئی اور وہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ پہلے ایک استاد پڑھایا کرتا تھا ارے ماریا سنو ایک دن دادا با کہہ رہے تھے کہ ان کے دادا نے انہیں بتایا کہ اس زمانے میں کتابیں کاغذ پر چھپتی تھی اور انہیں موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر سکول جانا پڑتا تھا اس سکول بس لے جاتی تھی اس زمانے میں آج کل کی طرح سکول کا کمرہ سونے کی کمرے کی طرح گھر میں نہیں ہوتا تھا پھر فوٹو سٹیٹ مشینیں ایجاد ہوئیں اور ہمیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی پھر بھی انہیں پڑھنا پڑتا تھا اس زمانے میں علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کتابیں بہت چھپنے لگ گئی تھی جاجی نے ماریا کو بتایا کہ جیسے آج کل ہم سکول ہمارے گھر میں ہی مجود ہے ہم اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں اور ہم پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے ہمیں ایک بس میں بیٹھ کر سکول جانا پڑتا تھا جہاں کافی سارے بچے کمرے میں بیٹھ کے ایک استاد سے پڑھا کرتے تھے اور وہ استاد جنسا ہے انہیں ایک ایک لفظ سمجھایا کرتا تھا اور کتابیں کاغذ پر چھپتی تھیں جی گرز یہاں تک آپ کا ہوا ہاف چپٹر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو نیکسٹ ہاف چپٹر کی ایکسپلینیشن دوں گی اوکے اللہ حافظ